سلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیگرانڈ ڈیٹا یوزوزٹ کو کیسے ٹرن آف کیا جاتا ہے انڈروائڈ کے اندر انڈروائڈ 7.0 نگٹ میرے پاس 6LG G5 ہے اور انڈروائڈ برجن ہے انڈروائڈ 7.0 نگٹ بیگرانڈ ڈیٹا کو ٹرن آف کرنے کی ضرورت کب پیش آتی ہے فار اگزیمپل آپ کے فون میں بیلس بھی ہے اور آپ کے پاس سوشل پیکج بھی ہے جسٹ فور فیسبوک اور واتس ایپ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا صرف ویٹس ایپ اور فیس بوکی ہی چلے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹک سنکرائزیشن نہ ہو اور آپ کا بیلنس نہیں اڑے تو اس صورت میں آج کل انڈرائیڈ کے اندر بلٹن بھی انہوں نے ڈیٹا سیور کا آپشن دیا ہوا اور اگر نہیں دیا ہوا تو آپ مینولی بھی پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گوگل کی اپلیکیشن بھی ہے تو میرے پاس ایک سیگونڈ پائنٹ زیرو ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لگ اور دوسرے انڈرائیڈ سمارٹ فون کے اندر کس طرح آپ بیگرونڈ ڈیٹا یوزرز کو بند کر سکتے ہیں یا ان سوفٹوئر کو بند کر سکتے ہیں جو آٹومیٹک سنکرائز ہوتے ہیں انٹرنیٹ کنیکٹ ہونے کے بعد تو سب سے پہلے آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں موبائل نیٹورک کے اندر آپشن کے اندر ڈیٹا سیور اور ڈیٹا سیور کو آپ نے ترن آن کر دینا ہے یہ ترن آف ہے آپ نے اس کو ترن آن کر دینا اس کے بعد جانا ہے انڈرسکٹڈ ڈیٹا ایکسس کے اندر اس کے اندر جتنے بھی ایپس اویلیبل ہیں وہ سب بہت زیادہ آف ہوں گے لیکن ان میں سے کچھ آن بھی ہوں گے جس طرح پلے سرویس ہو گیا آپ کی فیس بوک ہو گیا تو آپ نے اگر کوئی آپ کو اس کے اندر آن بھی ملتا ہے تو آپ نے اس کو آف کر دینا ہے یعنی کہ اس کے اندر جتنے بھی ایپس ہیں ان سب کو آپ نے آف کر دینا ہے آف کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آٹومیٹک سینکرائز نہیں ہوں گے جب تک آپ نیٹ کنیکٹ کرنے کے بعد ان کو مینولی رن نہیں کریں گے تو اب یہ سارے آف ہو گئے ہیں آپ کے فون کے اس ٹاسک بار کے اوپر آئیکن بھی آگیا ہے کہ ڈیٹا سیور آپ کا آن ہے اگر آپ اپنی ڈیٹا نیٹور کو کنیکٹ بھی کرتے ہیں سیم سے تو آپ جب تک کسی اپلیکیشن کو رن نہیں کریں گے فار اگزیمپل ڈیٹا کنیکٹ کرنے کے بعد آپ فیس بک کو رن کریں گے تو صرف آپ کی فیس بک ہی چلے گی اور کوئی اپلیکیشن نہیں چلے گی اسے یہ ہوگا کہ آپ کا جو بیلنس ہے وہ نہیں کٹے گا اور صرف جو شوشل پیگج ہے اسی میں سے آپ کا ڈیٹا استعمال ہوگا تو ال جی یہ تھا ال جی اور ال جی کے اندر تقریباً تمام موڈلز کے اندر سیم ہوگا گوگ اپنا سامسنگ کے اندر بھی اپلیکیشن تقریباً سیم ٹو سیم ہی ہے اگر تھوڑا بہتہ ڈیفرنس ہو سکتا ہے کہ اپشن آگے پیچھے ہو لیکن ہے وہ موبائل نیٹورک کے اندر ہی تو آپ یہ سوچ آف کر سکتے ہیں